ویلکم کرتے ہیں دوستو آپ کو آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل یو اے خبر ٹو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھارت سے آج کون کون سے دیشوں کی فلائٹیں سٹارٹ کی جارہے ہیں اور کون سے دیشوں کی فلائٹیں سسپینڈ کی گئے ہیں اسی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو جوہے بتانے والے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے گورنمنٹ نے جوہے فلائٹیں سٹارٹ کر دی ہیں جن لوگوں نے دو ڈوز ویکسین لگوا لی ہیں ان کو اب انٹری کی اجازت مل چکی ہے یہ کاؤن کاؤن سے دیشوں کو انٹری کی اجازت دی گی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے بات کر لیں دوستو یوکے ٹو یوے سے یورپ جیہاں دوستو اگر آپ یوکے سے یورپ یوے سے کنیڈا جرمنی کسی بھی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو یورپ کنٹریوں کو یوکے نے اجازت دے دی ہے اگر آپ یوے سے یورپ سے یوکے آنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں فلائٹ اوپن ہو چکی ہیں بات کر لیں یوکے ٹو بھارت جیہاں دوستو یوکے نے ابھی بھی بھارت کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے بھارت کی فلائٹیں ابھی بھی سسپنٹ کی گئی ہیں کیونکہ دوستو بھارت میں ابھی بھی کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو بات کر لیں یہاں پر چائنہ کی تو چائنہ میں اب مکمل طور پر جو ہے لاگ ڈاؤن لاگ چکے چائنیز جتنی بھی فلائٹیں تھی ان سب کو سسپنٹ کر دیا گیا ان کی مین ریزہ یہ ہے کہ چائنہ میں اب جو ہے حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں ڈیلٹا کرونا ویرس کی وجہ سے بہت زیادہ کیسز جو ہے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کرونا کی تیسری لیٹ سے ہر ملک کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگلی بڑی خبر نکل کر جو سامنے آ رہی ہے دوستو وہ ہے بھارت سے نیو فلائٹ کیجئے ہیں دوستو بھارت سے نیو فلائٹ جو ہے شروع کافی سارے دیشوں کے لیے ہو چکی ہیں اگست مہینے میں اور ہونے والی بھی ہیں آٹھ اگستے بہت سارے دیشوں کے لیے جو ہے فلائٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی جیسے کہ قطر ہو گیا کوئیت ہو گیا اور بھی کافی ساری کنٹریں جن کی فلائٹیں سٹارٹ کر دی جائیں گی آٹھ اگستے اب بات کر لیں یہاں پر دوستو بھارت میں ویکسین کو لے کر جن لوگوں نے بھارت میں کو ویکسین لگوا لیے تو ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے دوستو اگر آپ نے کو ویکسین لگوا لیے تو آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب آپ ڈیلٹا کرونا ویرس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھارت نے جو نیو کرونا ویکسین بنائی ہے کو ویکسین تو یہ بہت بڑیہ ویکسین ہے اس میں یہ دوستو کہ ڈیلڈا کرونا ویرس کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں ہنڈرٹ میں نینٹی فیسز جو ہے کیسز کم ہو جاتے ہیں اب بات کر لیں ہاں پر جن لوگ انہیں کو ویکسین لگوا لی اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ان کے لیے دکت یہ ہے کہ ان کو کسی ادر دوسری کنٹری میں جا کر وہاں سے جو ہے پھر سے جو اپنے ٹیسٹ کروا کر پھر آنا پڑے گا بات کر لیں ہاں پر بنگلہ دیش ٹو تھائی لینڈ جی ہاں دوستو اگر آپ بنگلہ دیش سے تھائی لینڈ جانا چاہتے تھے یا تھائی لینڈ سے بنگلہ دیش آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بیڈ نیوز ہے تھائی لینڈ میں مکمل طور پر جو ہے لاغ ڈاؤن لاغ چکا ہے اور جتنی بھی بنگلہ دیش کی فلیٹیں آنے والی تھی ان سب کو جو ہے سسپینڈ کر دیا اور بنگلہ دیش سے جانے والی بھی فلیٹیں سسپینڈ ہو چکے ہیں کیونکہ کافی سارے بنگالی لوگ جو وہاں پر فس چکے ہیں تو بنگلہ دیش کی ایم بی سی کی طرف سے بہت ہی بگ انانسمنٹ جاری کیا گیا ہے چھے جو ہے چیٹر فلیٹوں کے ذریعے جتنے بھی بنگالی وہاں پر فس چکے تھے ان کو نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے اگلی بڑی خبر نکل کر جو سامنے آر یہ دوستو اتحاد ایرلین کو لے کر اتحاد ایرلین نے اپنی سب ہی فلیٹیں جو ہے سعودی عربیا کے لیے سسپینڈ کر دی ہیں جیہاں دوستو آج سے ہی کوئی بھی سعودی عربیا کے لیے فلیٹ نہیں جائے گی اور نہ ہی سعودیہ سے یو اے میں کوئی فلیٹ انٹری کرے گی سب کی سب فلیٹیں سسپینڈ کر دی گئی ہیں تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں